السلام علیکم مائٹو فیملی آپ سب لوگ کیسے امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے ایک زبردست لائے جو آپسی ریسپی لے کر آ چکی ہوں ایسی ریسپی جو آپ نے پہلے نہیں بنائی ہوگی اور جن لوگوں نے بنائی ہے تو وہ کمنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ آپ نے یہ ریسپی بنائی ہے اور کس طرح آپ نے بنائی ہے یہ ریسپی تو آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست ریسپی شیئر کرنے والی ہوں مکعی کے بسکٹ بہت ہی زبردست خستہ کرنچی بہت ہی ریسٹی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کے لئے ایک کپ پانی لے لینا ہے آدھا کپ سے توارہ سے زیادہ چینی ڈالنی ہے آدھا کپ سے توارہ سے زیادہ ہے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے ملٹ کر لیں گے یہاں پر ہم نے مکعی کا آٹھا لیا ہے یہ تقریباً دو کپ ہے اور اس کے ساتھ ایک چھٹکی نمک ڈالا ہے نمک ایک چھٹکی کے برابر یعنی زیادہ نہیں ڈالنا ایک چھٹکی کے برابر نمک ڈال دیجئے اور اس کے ساتھ ہم اس میں گھی ڈالیں گے آپ اس میں آئل بھی ڈال سکتے ہیں بٹر بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی ڈالنا چاہتے ہیں اور پانی آپ اپنے حساب کے مطابق کریں کیونکہ کچھ مکعی کا آٹھا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ زیادہ پانی جذب کرتا ہے اور کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ توڑے سے ہی پانی سے ہی گون جاتا ہے اچھی طریقے سے ریڈیو ہو جاتا ہے یہاں پر دو چھپ مچ کے برابر آپ اس میں یہ گھی ڈال دیجئے تو یہاں پر ہم نے یہ ڈال دیا ہے اس میں اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے یہ پانی بھی ریڈیو ہو چکا ہے گرم گرم ہے اس سے ہم جلی سے گون لیں گے اس کو یہ بہت زبردست اور ٹیسٹی ہوتے ہیں یعنی بہت اس طریقے سے ریڈیو ہوتے ہیں اور ٹیسٹی ہوتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اگر آپ ایک بار اس کو ٹرائے کریں گے اور چھائے کے ساتھ کائیں گے تو آپ کو اتنے زیادہ چلیں گے کہ آپ یعنی جب بھی چھائے پییں گے تو آپ اس کے بغیر چھائے نہیں پییں گے آپ پہلے یہ بنائیں گے پھر آپ چھائے پکائیں گے تو یہ میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ کسکتی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ لذیز ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم پانی ڈال دے جائیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے گون لیں گے یہ مکعی کا آٹا کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ زیادہ پانی جذب کرتا اور کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اتنا پانی جذب نہیں کرتا یعنی اس کو اتنا پانی کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو گون لیجئے تو آپ نے پانی اپنے صاحب کی مطابق ڈالنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے اس طرح گون لیجئے اگر آپ سے یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے یہ آٹا تو آپ اس میں تھوڑا سا جو مکہی کا آٹا ہے وہ ڈال دیجئے اور اگر یہ آپ سے سخت ہو جائے تھوڑا سا پانی ڈال دیجئے تو دونوں کا حل ہے تو آپ اس کو اچھی طریقے سے گون لیجئے یا آپ نے اس کو اچھی طریقے سے گون لینا ہے پیڑا سا آپ اس کا بنا دیجئے اور دیکھیں اس طرح آپ نے اس کا پیڑا بنا دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو بیل لینا ہے یعنی اچھی طریقے سے ہاتھوں سے کر دیجئے بیلن سے بھی کر سکتے ہیں ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم ہاتھوں سے کریں گے خجلی ہو جائے یعنی جس طریقے سے ابھی ہم ہاتھوں سے کریں گے اسی طرح آپ بھی کریں تو یہاں پر ہم ترہا سا مکہی کا آٹا اڈرس کر دیں گے اس طریقے سے ڈال دیں گے دیکھیں اس طرح اور یہ باقی چیزیں ہٹا دیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہم آٹا لے لیں گے اور اس کو یہاں پر ڈال دیں گے اور اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو پلیز جلسے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور یہاں پر آپ نے اس آٹے کو اچھی طریقے سے پہلا دینا ہے بلکل پتلا سا کرنا ہے کیونکہ اگر یہ موٹا ہوا تو اتنا کرنچی نہیں ہوگا لیکن اگر پتلا ہوا تو یہ بہت زیادہ خستہ ہوگا یعنی کرنچی ہوگا اور ٹیسٹی بنے گا تو کرنچی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ نے اس کو فل اچھی طریقے سے پتلا سا کر دینا ہے اور نیچے آپ نے یہ مکہی کاٹا ضرور دست کرنا ہے اسے یہ صحیح ہوگا اچھے طریقے سے پہل جائے گا اس طریقے سے تو پھر آپ نے اس کو اس طریقے سے یہ جو گلاس ہے اس کی مطلب سے اس کو کٹ دینا ہے اس کی مطلب سے اگر آپ چھوٹا بنانا چاہتے تو چھوٹا کر دیجئے اگر آپ بڑے بنانا چاہتے تو بڑے بھی کر سکتے یہاں پر ہم اس سائز کے بنا رہے ہیں تو آپ اس سائز کے ہی بھی بنا سکتے ہیں اس طریقے سے گلاس سے ہم نے کٹ دیا باقی آٹے جو رہ گیا ہے اس کو بھی ہم واپس سے اس طرح بیل لیں گے اور اس طرح سارے آٹے کے بنائیں گے اور یہاں پر ہم نے اوئل کو اچھی طریقے سے گرم کر لیا ہے یہ ہم نے کڑے کو فل کیا ہے اوئل سے اس میں ہم اس کو ڈال دیں گے گی ہو اوئل ہو جو بھی ہم اس کو پھکا سکتے ہیں اس کو ہم اس طریقے سے الٹا کر دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے فرائے کر لیں گے تو آپ نے دونوں طرف سے اس کو اچھی طریقے سے فرائے کر لینا ہے کہ اس کا اچھا سا کلر آ جائے تو پھر آپ نے اس کو نکال دینا ہے دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو پلٹا دیں گے اور اچھا سا کلر یہاں پر آ چکا ہے یعنی فل یہ گولڈن سا ہو جائے اچھی طرح کلر آ جائے تب آپ نے اس کو نکال دینا ہے اور یہاں پر سارے ریڈی ہو چکے بہت ہی زبردست ٹیسٹی این کرنچی تو آپ اس کو لازمی ٹرائے کریں شنن کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اللہ حافظ